آج جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں ہیڈ پنجند پول پر اور یہاں سے میں پہلے بھی ریپورٹنگ کر چکا ہوں اور یہ وہ وحد پول ہے جنوبی پنجاب کی جو کہ جنوبی پنجاب کو سندھ اور بلوچستان سے ملانے والا یہ وحد پول ہے اور یہاں پر ابھی تک یہ پول جو ہے نا حکومت کی طرف سے جو دو سال پہلے بند کیا گیا تھا ابھی تک اوپن نہیں کیا گیا اوپن پول کو نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہیں عوام کو اور ٹرانسپورٹر کو اس حوالے سے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں میں ان سے اس حوالے سے بات کروں گا اسلام علیکم جی بلکل صحیح کہا ہے یہ دو سال سے یہ پول بند ہے اور بہت پرشان ہوتے ہیں لوگ یہاں سے گزرنے میں یقین ماننے ایک جگہ پہ شادی تھی وہ بچے پیدل آئے ہیں پہلے آئی ایس کو یہاں سے الٹی سیٹ سے بلا کے آئی ایس یہاں ہی ہے اس کے بعد بچے پیدل آئے ہیں عورتے بچے تھے جو پیدل آکے یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو جو عام عوام ہے ان کو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہاں سے جو علی پور کی بسیں ہیں جو کراچی کے لیے یا پلوچستان کے لیے جاتی ہیں وہ بھی بند ہے اور عوام وہاں سے یہاں پر پیدل آ رہی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے جی بلکل واقعی پیدل آ رہی ہے بچے رہے موٹ ساگل پہ پہلے وہاں سے کراہ دے کر سو ڈیوڑ سر پر دے کر یہاں آتی ہیں الفریز یا آئی ایس میں چڑھ کر آگے سفر کرتے ہیں تو دو سال سے یہ پل واقعی بند ہے لہٰذا اب یہ پل میرے خیال سے اوپن ہو چکا ہے یعنی اسے کھولا جائے تاکہ لوگ آرام سے گزرے یہاں سے آرام سے جائیں بسے یہاں سے روانہ کی جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پل اتنا ہو گیا ہے اس کی ریپیرمنٹ ہو گی ہے کہ یہاں سے بسیں گزر سکتی ہیں جی جی گزر سکتی ہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو جانے دیتے ہیں جن سے یہ پیسے وغیرہ لیتے ہیں انتظامیہ اور جو پھر وہ آرام سے گزر سکتے ہیں آپ نے یہاں پیسوں کی بات کی ہے انتظامیہ میں سے کون سے کون سے افیس ران یہاں سے پیسے لے رہے ہیں اس حوالے سے ناظرین کو بتائیں گے کچھ چند لوگ ہیں یہاں پہ جو اب میرے خیال سے نہیں رہ گئے ہیں یہاں پہ پہلے کچھ لوگ تھے بلس والے تھے یا کچھ اور لوگ تھے جو پیسے لے کر آئی ایس بگرے کو گزرنے دیتے تھے یا کچھ زیادہ لوڈ والے کو گزرنے دیتے تھے جی شہری کا یہی بتانا ہے کہ یہاں سے پیسے لے کر جو ہے نا ٹریفک اور رات کے اندھیرے میں گزارا جاتا ہے لیکن عام عوام کے لیے جو ٹریفک ہے وہ بند ہے اس حوالے سے میں مزید بات کروں گا یہاں پر ایک اور شہری موجود ہے ان سے جی بتائیے گے اس حوالے سے جی تقریباً دو سال سے ہیڈ پند پل کو بند کیا ہوا ہے ابھی تقریباً چار ماہ ہو چکے ہیں پورا ہو چکا ہیڈ پند فائنل ہے اس کو نہیں کھولا جا رہا رات کو مافیا کے گاڑیاں گزاری جاتی ہیں ہیوی گاڑیاں یہ مافیا کی جو گاڑیاں ہیوی یہ کون گزرواتا ہے اس حوالے سے یہ اکسین ہے ایریگیشن وہ گزرواتا ہے پولیس ہے میرے پاس ویڈیو ہیں ان کی رات کو بڑے ہیوی ٹرالے دیکھیں چار اپنے ٹن کی وہ ہوتی ہے بس وہ نہیں گزرنے دیتے ستر سے اسی ٹن کے ٹرالے رات کو گزرتے ہیں رات کو یہ پل ٹھیک ہو جاتی ہے دن کو یہ پل خراب ہو جاتی ہے میری وزیر آزم عمران خان سے اپیل ہے وزیر آلہ پنجاب سے اپیل ہے براہ مہربانی جنوبی پنجاب پر کوئی رحم فرمائیں اور اس ہیڈ پنت پول کو فوری اوپن کیا جائے جی جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پر جو عوام ہے جہاں کے جو عام شہری ہیں وہ بہت پریشان ہے پول نہ کھلنے کی وجہ سے اور انہوں نے جو ہے نا یہ بھی الزام لگایا ہے انتظامیہ پر کہ وہ جو ہے نا رات کو پیسے لے کر یہاں سے ٹریفک تو گزرتی ہے لیکن دن کو کوئی بھی بسے نہیں گزرنے دی جاتی اور ان کی طرف سے وزیر آزم پاکستان عمران خان اور وزیر آلہ پنجاب سے یہی درخواست کی گیا ہے کہ فوری طور پر اس پول کو کھولا جائے تاکہ ان لوگوں کا اور یہاں پر جو کاروباری حضرات اس پول کے ساتھ منسلک ہیں ان کا جو روزگار بند ہوا پڑا ہے اور ان کے فاکے ہوئے پڑے ہیں گھروں میں ان کو کچھ سہارا ملے اور ان کا روزگار کھل سکے جی ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں موسیقی